شہرِ گلورگا شریف میں جلوسِ ملاد النبی خریف چالیس پہنٹالیس سان سے بڑے تذرک و احتشام کے ساتھ منفط کیا جاتا ہے لیکن جلوسِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احتمام میں بہت ساری ایسی غلطیاں رہتی ہیں جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بے حرمتی اور لوگوں کا بھیر ڈھنگے سپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرنا یہ بالکل شریعت اس کو جائز نہیں خرار دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکالے گئے جلوس کے ذریعے سے یہ پیغام امت کو ملنا چاہیے کہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں حضور سے محبت رکھتے ہیں تو ہم تہذیب کلچر طور طریقہ عزت و احترام تکریم ساری جہتوں میں حضور کی غلامیت کا ثبوت دیتے ہیں اس معاملے میں عام آدمی کو آداب اور طور طریقے معلوم نہیں رہتے انہیں چاہیے کہ جس جس محلے سے جہاں کیا جلوس نکل رہا ہے علماء اکرام سے مشورہ لیں اور علماء اکرام کی طرف رجوع لائیں کہ ہم جلوس کو کیسے آداب کے طریقے سے اور بہت منظم طریقے سے کیسے نکال سکتے ہیں تاکہ جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ نفع بخش رہے اور حضور کی محبت کے اظہار کے ذریعے سے ملاد کا اظہار ہم کریں ملاد النبی کا اظہار کریں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے